دی اے وی پبلک سکول ہمیرپور کے ہونہار ریسلنگ کے کھلڑیوں نے پہلی بار دی اے وی نیشنل میں دو برانچ میڈل پرابت کر دی اے وی پبلک سکول جلہ اور ہیماشل کا نام روشن کیا ہے گورت لب ہے کہ دی اے وی کے چھے کھلڑیوں نے ہیدراباد میں آئیوجت ہوئی دی اے وی نیشنل کستی پرتیوکتہ میں حصہ لیا دی اے وی پبلک سکول ہمیرپور کے ہونہار ریسلنگ کے کھلڑیوں نے پہلی بار دی اے وی نیشنل میں دو برانچ میڈل پرابت کر دی اے وی پبلک سکول ہمیرپور کا نام جلہ اور پردیش میں روشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دی اے وی کے چھے کھلڑیوں نے ہیدراباد میں آئیوجت دی اے وی نیشنل کستی پرتیوکتہ میں بھاگ لیا تھا جن میں سے دو نیک کانسے پدک جیتے ہیں اس سے پہلے دی اے وی ہمیرپور کے کشتی کھلڑیوں نے بلاسپور میں سٹیٹ لیول ایٹلیٹکس میں تین گولڈ اور تین سلور پرابت کر پہلی بار دی اے وی ہمیرپور کو سٹیٹ چیمپنشپ کی ٹروفی بھی دلوائی تھی ہیدراباد میں نیشنل کشتی پرتیوکتہ میں شبم پتھانیا نے 61 کلوگرام ورگ میں کانسے پدک اور حریقیش گوتم نے 92 کلوگرام ورگ میں کانسے پدک پرابت کر دی اے وی ہمیرپور کا نام روشن کیا اس کے ساتھ ہی دو کھلاڑیوں نے سیمی فائن میں پرویش کر اچھا پردشن کیا ڈی اے وی کے چھاترہ نے اپنی اس اتکرشت پردشن کے لیے ڈی اے وی ریسلنگ کوچ پروین کمار منحاس کی جیت اور محنت کو شرے دیا ہے انہوں نے کہا کہ کوچ کے دورہ دی گئی ٹپس کے کارن ہی وہ نیشنل لیور میں دھاک جمع پائے ہیں گون مواری میرا نام شبون بڑھانیا ہے میں ڈی اے وی پوکس کول ہمیرپور کا چھاتر ہوں میں نے ابھی ہیدر آباد میں نیشنل لیول میں حصہ لیا اس میں میں نے 61 بیٹ کیڈگری میں برونس میڈل پرابت کیا میرے کوچ پردین منحاس جی کا مجھے بہت سیوگ رہا اور سکول کی طرف سے بھی مجھے کافی سیوگ رہا میرے پرنسپل سر پشواش شرمہ جی نے مجھے کافی سپورٹ کیا اور پروز پروز تاہید کیا کھیلنے کے لیے اور یہ گیم ہمارے سکول میں ابھی ابھی آئی تھی ریسلنگ اس میں ہمارے سکول کے بچے نے کافی اچھے پرفارم کیا اور ہم نے سکول کے لیے ہماری ہماری چل کا نام روشن کیا اور سکول کے لیے رونس میڈل لے گیا ریسلنگ کوچ پروین کمار نے بتایا کی ویدیارتیوں کے لیے کشتی ایک سروتم کھیل ہے جو شاریرک اور مانسک بل بڑھانے کے لیے اتمن ہے بہت کم سمیے میں پریکٹس کے بعد ان کھلاڑیوں نے جلا سٹیٹ و نیشنل میں اپنا دمکھم دکھایا ہے میں پروین کمار منحاس ریسلنگ کوچ نس نیس پٹیالا میں نے کسی شال کسی شیشن میں دی ایوی ہماری کوچ میں ایز ای ریسلنگ کوچ جوائن کیا تھا اس کے لیے میں دی ایوی سکول ہماری کوچ کے پرنسیبل میسٹر بیسواز سرما جی کا بہت بہت دھنیوار کرتا ہوں جنہوں میں مجھے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی بھی ایک پلیٹ فارن دیا جسے کہ میں دی ایوی سکول اور اس کے سٹوڈنٹس کو اس پلیٹ فارن پہ اوپر جانے کے لیے آگے جانے کے لیے ٹریننگ دے سکوں اس سیشن میں ہم نے یہ نئی نئی شروعات ہوئی اور اس شروعات میں ہم نے پاس ٹائم سٹیٹ چیمپنشپ ہیلڈ اٹ دی ایوی بلاسپور میں اوبرال ٹروپی کے بینر رہے جس میں میرے سٹوڈنٹس نے تین گولڈ میڈل اور تین سلور میڈل پرابط کیے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈی ایوی نیشنل سپورٹس ہیلڈ اٹ ہیدر آباد میں اپنے سٹوڈنٹس کو پارٹسپیٹ روانے کا موقع ہم دا جہاں پر میرے سٹوڈنٹس نے کافی اچھا پرخورم کیا اور پاس ٹائم ٹو براونز میڈل جیت کر لائے اور ہمڈی ایوی ہمیرپور کا نام روشن کیا ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہیمانچل پردیس کا نام بھی روشن کیا بھوشیہ میں میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح میں اچھے سے اچھے سٹوڈنٹ ڈی ایوی ہمیرپور کے تیار کروں اچھی ٹیم ہماری نیشنل میں جائے اور ہیمانچل کا نام روشن کریں سکول پہنچنے پر ان کھلاڑیوں کا جوڑدار سواگت کیا گیا اس موقع پر ڈی ایوی کے پرنسپل وشوا شرما نے کہا کہ بھوشیہ میں ڈی ایوی کے کشتی کھلاڑیوں کا اتم بھوشیہ ہے اور انہیں اور ادھک محنت کر کشتی میں اپنا نام کمانا ہے ڈی ایوی سٹاف اور پردانچارے نے بیجیتہ کھلاڑیوں اور لیشن کوچ کو بدھائی بھی دی یہ بہت ہی ہمارے لیے ہرش اور اللہس کا وشہ ہے کہ اس بار ریسلنگ میں بھی اور ٹائکوانڈو سٹیٹ ایثلیٹکس گرلز بوئیز ان سبھی پردانچارے کی تاؤں میں بچوں نے بہت ہی بہت ہی شاندار پردانچار کیا ہے خاص کر کے ریسلنگ کیونکہ ابھی اسی بار یہ سپورٹ انٹرڈیوز کر آیا گیا تھا اور ہمارے بچوں نے سٹیٹ میں تین گولڈ تین سلور اور دو برانج میڈل کے ساتھ اوورال ٹروفی ون کیا اور اس کے بعد ناشنلز کو ریپریزنٹ کیا ناشنلز میں بھی ہمارے دونوں بچوں نے حالانکہ بہت کم وقت میں انہوں نے یہ تیاری کی لیکن دی ایوی ناشنل سپورٹس کے اتحاس میں ہمارچل میں پہلی بار دو برانج میڈلز ریسلنگ میں 61 اور 92 ویٹ کٹیگریز میں دونوں بچوں نے نکالے ہیں رشکیش اور شبھرم پتھانیا ہم میں بہت خوشی ہے ہم انہیں اور ان کے پریوار کو اور خاص کر کے ہمارے جو ریسلنگ کوچ ہیں مسٹر پروین انہیں بہت بہت شب کامنا اور بہتائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایتھلیٹکس میں بھی ہماری گرلز نے ایک گولڈ ایک سلور اور ریلے ریس میں ایک اور پانچ لڑکیوں نے سلور میڈلز جیتے ہیں یہ دیئے بھی ہمیرپور کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تائکوانڈو میں بھی آٹھ بچے نیشنلز کے لیے اس بار سیلیکٹ ہوئے اور اس کا سارا شرے ہمارے شاری رکھ شکشہ ویباغ کو جاتا ہے اور ہمارے سبھی جو شاری رکھ شکشک ہیں انہوں نے بہت بڑیہ کام کیا ہے میں بہت دینا چاہوں گا ہماری پوری ٹیم کو خاص کر کے ان پیرنٹس اور ان بچوں کو جنہوں نے اپنا دن رات ایک کیا اور ہمارا ہمارے سکول کا ہمارے سٹاف اور مینجمنٹ کا نام روشن کیا اور ہمارا سر گرب سے اوچا کیا سٹیٹ لیول بولیوال پرتیوگیتہ میں بھی ہمارے سکول کی لڑکیوں نے بہت ایود کرش پردیشن کیا اور رنرز اپ رہی ان میں سے کچھ لڑکیوں کا سیلیکشن نیشنلز کے لیے بھی ہوا ہے اور میں اپنے شاری رکھ شکشک مسٹر پروین مسٹر رسیل اور مسٹر ترپریشت ان سبی کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے نہ صرف ہمارے سکول کا نام روشن کیا بلکہ ہمارے کو ایک نئی پہچان دلائی ہے جو بہت ہی کابل تاریف ہے یہ سبی بدھائی کے بات رہیں اور دی اے وی مینجمنٹ ہمیشہ سے کھیل کود کو ایکولی اتنا ہی امپورٹنس دیتی ہے جتنا پڑھائی اور باقی چیزوں کے لئے مجھے آشا ہے کہ بھوشے میں یہ بچے کسی دن ضرور انتر راشتری اس طرح پر دیش کا نام روشن کریں گے